اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج جس دعا کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ سے شیئر کروں گا یہ دعا ہے کہ جب کسی خبر کا انتظار ہو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو مروی ہے یہ کتاب الازکار کے صفحہ نمبر ایک سو چار پر آتی ہے اور آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام ہوتے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے تو لہٰذا جب کسی معاملے میں کوئی خبر آنے والی ہو یا کوئی نیا واقعہ پیش آنے والا ہو تو یہی دعا پڑھئے یہ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں ایک سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک دفعہ پڑھئے کہ اللہم انی اسألوک من فجاعت الخیری واعوذ بک من فجاعت الشر اللہم اے اللہ انی اسألوک میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا من فجاعت الخیر اچانک کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں واعوذ بکا اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کس چیز سے من فجاعت الشر اور اچانک برائی سے تو اس کا پورا مفہوم یہ ہوا کہ اے اللہ میں آپ سے اچانک کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس کو ڈسپلی بھی کیا ہے کہ اللہم انی اسألوک من فجاعت الخیری واعوذ بکا من فجاعت الشر اچانک کی بھر ڈسپلی کی بھلی